بھر میں انتخابات ایک ہی روز کرانے کے کیس میں آج سپریم کورڈ آف پاکستان میں اہم سمات ہوئی اور سپریم کورڈ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے جس میں جسٹس عمرتہ بندیال چیف جسٹس اف پاکستان جسٹس احجاز الہسن اور جسٹس مریب اختر شامل ہیں انہوں نے اس کیس کی سمات کی رسولت یہ معاملات وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں ستائیس اپریل کی سمات میں کھڑے تھے ستائیس اپریل کو جب سمات ختم ہوئی تھی تو اس میں بھی چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم کوئی ڈریکشن نہیں دینا چاہتے ہم مناسب سا آرڈر جاری کر دیں گے اور ایسا ہی ہوا آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت مناسب حکم نامہ جاری کرے گی پھر ذرائع سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک ہے ان صاحب نے جتنے لوگ کو پارٹی ٹکٹس دیئے تھے وہ تمام ٹکٹس کینسل کر دیئے گئے ہیں تو ایسے میں پریکٹیکلی چودہ مئی کا حکم نامے پہ عمل درامت تو ہوتا وہ دکھائی نہیں دی رہا یہ نہیں السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرا نام ریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں انتخابات ایک ہی روز کرانے کی کیس میں آج سپریم کورڈ آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی اور سپریم کورڈ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے جس میں جسٹس عمرتہ بندیال چیف جسٹس اف پاکستان جسٹس احجاز الہیسن اور جسٹس مولی بختر شامل ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی رسمی سابق تقریباً وہ کوئی کچھ ہوا ہے جو گزشتہ سماعت پر ہوا تھا آج جسٹس عمرتہ بندیال جب آئے تو بولے ہی صرف عمرتہ بندیال صاحبی ہیں باقی ریسٹ اف دو جسٹس احجاز الہیسن اور جسٹس مولی بختر حسب سابق خاموش رہے ہیں اس کی بھی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دو جسٹس خاموش ہیں اور صرف چیف جسٹس عمرتہ بندیال اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ اس کیس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور آج ان کے رمارکس سے لگا بھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ انہی کیسز میں فسی رہے گی سیاسی نوگیب کے معاملات دیکھتی رہے گی تو باقی کیسز کو کیسے سنا جائے گا یہ اچھی بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ ریالائز کر رہی ہے کہ یہ سیاسی معاملات کے اندر بھیجا مداخلت ان کا کام نہیں ہے جب معاملہ آگے بڑھا تو آج دونوں طرف سے دونوں فریقین یعنی پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں ان کو سنا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے خواجہ ساد رفیق اور فاروق اچنائک بولیں جبکہ پاکست تحریک انصاف کی طرف سے شاہد موت قریشی نے اپنا مواقع پیش کیا ہے خواجہ ساد رفیق جب آئے تو راسترم پہ انہوں نے بڑی تدور کا مظاہرہ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے ہی حل نکلنا چاہیے اور مذاکرات ہی اس سارے معاملے کی گتھی کو سلجھا سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی اسمبلیز ڈیزولف ہوتی ہیں یعنی جولائی میں اسمبلیز کو ڈیزولف کر دیا جاتا ہے بجٹ پیش کرنے کے بعد تو نویمبر میں انتخابات ہو سک پہ ہیں یعنی حکومت کی سوئی ابھی بھی اکتوبر کے بعد پہ اڑیوی ہے اور اس کا مقصد آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے اکتوبر کے بعد الیکشنز کرانے میں کیا حکمت حملی پوشیدہ ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے ڈیڈ لاک برقرار ہے جو مذاکرات ہیں وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے اس لیے عدالت اپنے حکم پر یعنی جو چ حکم کے اوپر عمل درامت کرائے اب اس سارے معاملے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے نہ کوئی ڈیریکشن دی گئی ہے نہ کوئی ایڈوائز دی گئی ہے نہ ہی ابھی تک کوئی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے بلکہ معاملات وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں ستائیس اپریل کی سماعت میں کھڑے تھے ستائیس اپریل کو جب سماعت ختم ہوئی تھی تو اس میں بھی چیف جیسی سبرتہ بندیال صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم کوئی ڈیریکشن ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے یعنی عدالت بھی ابھی بظاہر بادی نظر میں ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہی ہے تحمل سے کام لے رہی ہے آج عمرتہ بندیال صاحب نے کہا ہے کہ ہم بھی پھر آئین پر عمل درامت کے لیے اپنا کام کر سکتے ہیں یعنی سنگل سٹوک اوف پین وہ جو توہین عدالت والا محملہ ہے وہ چلا سکتے ہیں لیکن عدالت اگر غصہ کرے گی تو پھر اس کا اثر فیصلے پر ریفلیکٹ کرے گا یعنی عدالت غصہ نہیں کرنا چاہی وہ کیا ہے ج جو عمرتہ بندیال صاحب کو روکے ہوئے ہیں وہ کیا ہے جس کی وجہ سے عمرتہ بندیال صاحب ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ کیا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک وہ غصے میں نہیں ہارے ورنہ عدالت کو جتنا اشتال دلانے کی کوشش حکومت کی طرف سے ہو چکی ہے پارلیمان کے فلور سے جس طرح کی تقریریں ہو چکی ہیں جس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے عدالت کو تو چاہیے تھا کہ فوری طور پر رییکٹ کرتی اور اس پارلیمان کو بتاتی کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے تقریریں کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درامت کے لیے سپریم کورڈ آف پاکستان اسٹر کرے گی یا نہیں کرے گی ابھی تک سپریم کورڈ اسٹر کرتی بھی دکھائی نہیں دیری بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آج کی سماعت میں کوئی ایسا فیصلہ آ جائے گا جو حکومت کو مشکل میں ڈال دے گا لیکن حکومت مشکل میں پھستی بھی دکھائی نہیں دیری ابھی تک پاکستان تحریکہ انصاف کے لیے معاملہ ضرور دردے سر بنا ہوا ہے کیونکہ آج تاریخ پانچ مائی کی ہے اور اگر چودہ مائی کو انتخابات کرانے ہیں تو دن تو پیچھے تھوڑی رہ گئے ہیں اور ابھی تک بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل کوئی پتہ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز ابھی تک وفاقی حکومت کی طرف سے جاری نہیں کیے گئے جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو کل پارا چنار کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ سب نے دیکھ لیا اور اس کی بازگرس آج سپریم کورٹ کے اندر بھی سنائی دی ہے یعنی نہ تو سیکیورٹی ٹھیک ہے نہ ہی فنڈز آ رہے ہیں نہ ہی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل شروع ہوا ہے اور پھر ذرائع سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک ہے ان صاحب نے جتنے لوگوں کو پارٹی ٹکٹس دیئے تھے وہ تمام ٹکٹس کینسل کر دیئے گئے ہیں تو ایسے میں پریکٹیکلی چودہ مائی کا حکم نامے پہ عمل درامت تو ہوتا وہ دکھائی نہیں دی رہا یعنی چودہ مائی کو الیکشنز کرانے کا خواب ٹائ ٹائ فش تو بار بار جب ہم کہہ رہے تھے اس وقت بہت سے لوگ کومنٹس بھی نامناسب کرتے ہیں ویڈیو کے نیچے بہت سے لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں کہ بھئی آپ کیا بات کرنے ہیں بھئی ہم یہی تو بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ اس وقت جس طرح کے کنڈکٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے یہ پندرہ مائی کو بھی کہہ رہے ہوں گے کہ انتخابات چودہ مائی کو ہوں گے معاملہ کہیں اور ہے یعنی معاملے کا حل کسی اور جگہ پر لائے کرتا ہے اب جب بغیر کسی حکم نامے کے بغیر کسی ڈریکشن اور بغیر کسی ایڈوائزری کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کی سمات ملتوی کر دی اور بتایا بھی نہیں کہ اگلی سمات کب ہوگی تو جو سیاسی فریقین ہیں ان کی طرف سے میڈیا ٹاکس ہوئی اس میں جو خالدہ ساد رفیق ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی ہے شایمود قریشی صاحب نے بھی گفتگو کی اور شایمود قریشی نے تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی جب میں نے مذاکرات کیے تھے تو پارٹی چیئرمن کی طرف سے مجھ پر خاصی تنقید کی گئی تھی وہ بڑے برہم ہو گئے تھے کہ آپ نے تین دن کا وقت لے کے آپ کیوں آگئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف بظاہر تو اس وقت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی لیکن خواجہ ساد رفیق یہ بتا رہے ہیں کہ تین نقاط کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رضا مندی ہے وہ ہو گئی ہے یعنی تحریک انصاف نے تین نقاط کے اوپر رضا مندی ظاہر کی ہے حکومت یہ پوز کر رہی ہے کہ مذاکرات ہوں گے اب میرا بڑا سادہ سا سوال ہے حکومت سے بھی کہ پارلمان کے فلور پر یہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا پنچائیدی کا کردار نہیں اور جا کے خواجہ ساد رفیق راستم پہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ موقع دے ابھی کوئی آرڈر جاری نہ کرے آرڈر کو آپ مانتے بھی نہیں اور سپریم کورٹ کو روک بھی رہے ہیں کہ نہ کوئی آرڈر جاری کرے نہ کوئی ڈریکشن دے بلکہ مذاکرات کا موقع دیں یعنی میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دواء لیتے ہیں یہ سادہ ہی بات ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو مانتے بھی نہیں اور سپریم کورٹ میں پریزنٹ ہو کے یہ کہتے بھی ہیں کہ آپ مذاکرات کا موقع دیں یعنی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا پنچائیدی کا رول لیں ہے اور دوسری طرف آپ سپریم کورٹ میں پنچائید لگانا بھی چاہتے ہیں اب ہوگا کیا اس وقت شہباز شریف صاحب برطانیہ میں ہے اس وقت بلاول بھٹو صاحب گواہ میں ہے اس وقت جو حکومت ہے اس کے ہاں نیرو چین کی بانزوری بجا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہاں اس وقت خاصی مشکل دکھائی دی رہی ہے سفے اکھڑی کھڑی سی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب گرتے پڑھتے لڑکھڑاتے سملتے اب ویلچیر کی اوپر آ چکے ہیں یعنی پریکٹیکلی سڑکوں پہ آنے کا غاب بھی ٹائن ٹائن فش نکھائی دی رہا ہے بظاہر تو عمران خان صاحب نے ہفتے کے روز چیف جسس آف پاکستان سے اظہار ایک جہتی کے لیے ساڑھے پانچ بجے نکلنے کا ٹائم دیا تھا کہ ساڑھے پانچ بجے نکلیں اپنے گلی محلوں کے اندر اور چیف جسس آف پاکستان سے اظہار ایک جہتی کریں اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ چیف جسس آف پاکستان سے اظہار ایک جہتی کی جائے گی یا یہ جو احتجاج ہوگا یہ چیف جسس کے خلاف ہونے جا رہا ہے یا سپریم کورٹ کے خلاف ہونے جا رہا ہے جو ہیں جن کے اوپر ایک رضا مندی ظاہر کر دی گئی ہے اور بڑا کلیر میسج بھی آ چکا ہے وہ کلیر میسج جو سپریم کورٹ میں گیا تھا وہ تحریک انصاف کے حلقوں میں بھی پہنچ چکا ہے اور بڑا کیٹگورکلی بتا دیا گیا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب آنے والے دنوں میں یعنی فائنل سٹیجز کے اندر ہوں گی جس پہ اب عمل درامت کرانا ہے جس پہ اب گوہیڈ لینا ہے جس کے لیے شہباز شریف صاحب لندن میں ہے جس کے لیے نواز شریف صاحب نے وہاں فیصلہ کر رہا ہے وہ جو فیصلہ وہاں کریں گے اسی فیصلے پر عمل درامت ہوتا ہوا اور پاکستان کی سیاست پہ اس کے اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں دکھائی بھی دیں گے اور سنائی بھی دیں گے ہماری اطلاعات کے مطابق یہ انتخابات جو ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے اندر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہم ابھی بھی اس بات پر قائم ہیں یہ جو اکتوبر اکتوبر کی رٹ لگائی ہوئی ہے اور چیف جیسز کو پتہ ہے کہ اکتوبر میں انہیں سوال کیا کہ اس کی گیرنٹی کون دے گا کہ اکتوبر میں سیکیورٹی حالات ٹھیک ہو جائیں گے جو کچھ پارا چنار کے اندر ہوئے کیا سیکیورٹی اکتوبر میں ٹھیک ہو جائے گی تو سیکیورٹی اور جو معاشی پلان ہے وہ دونوں کا جو خطرہ ہے وہ اکتوبر میں بھی رہے گا یعنی ابھی حکومت نے بجٹ پیش کرنا ہے اور بجٹ پیش کرنے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ فسکل سپیس کیسے کریئٹ کی جائے گی کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات مچور نہیں ہوئے نائنث ریوی ہوا نہیں ہے ٹینث ریوی سر پہ آ گیا ہے آئی ایم ایف بھی ایک پولیٹیکل پلیئر یا پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کے طور پہ کام کر رہا ہے یعنی آئی ایم ایف نے بتا دیا ہے کہ اس کا کتنا بڑا سیاسی کردار ہے ایسے میں حکومت کو آئی ایم ایف کی سپورٹ مل جائے یا حکومت کے پاس جو ہے وہ ڈالرز آنا شروع ہو جائیں ایسا کچھ دکھائی نہیں دی رہا اور بجٹ سر کے اوپر ہے یعنی اگلے مہینے حکومت کو بجٹ پیش کرنا ہے تو بجٹ کیسے پیش کیا جائے گا کیا عوام کے لیے کوئی ریلیف ہوگا مجھے نہیں لگتا اور نہ مجھے دکھائی دی رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی طور پہ تو معاملات ملک کے لیے بڑی خطرناک ہیں ایسے خطرناک معاشی حالات کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے بلکہ ایسے خطرناک معاشی حالات کے اندر امرجنسیاں لگا کرتی ہیں تو اکتوبر بھی آ جائے گا اور اگر اکتوبر میں معاشی امرجنسی لگ گئی تو آپ کیا کریں گے یعنی پاکستان تحریکہ انصاف کے لیے اس وقت ایک ایسی ہڈی ہے جو نہ اگلی جائے نگلی جائے اب اکتوبر میں اگر معاملہ چلا جاتا ہے تو وہاں حکومت نے پلان کیا ہوا ہے کہ معاشی امرجنسی کے نام پہ چھ مہینے لیں گے اور چھ مہینے مزید ایکسٹینڈ ہو جائیں گے پھر سیکیورٹی اور جو معاملات ہیں یعنی اگلا سال بھی حکومت نکال سکتی ہے اس کے لیے حکومت بھرپور تیار ہے اور اس پوزیشن میں بھی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرا لے اور یہی ابھی تک میسج نوازشریف صاحب کی طرف سے بھی آ رہا ہے یعنی الٹی میٹلی اس ایک سال کے اندر وہ سپیس بھی کریئٹ کی جائے گی اور پھر ابھی جو چین کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو رہا ہے یہ بھی کوئی اتنی آسانی سے اوورنائٹ ٹرانزیشن نہیں ہو جائے گی اس میں اس کو ہونے میں بھی چند سال درکار ہوں گے یعنی جو اتنی بڑی ٹرانزیشن یا اتنی بڑی ویپ گلوبلی دکھائی دے رہی ہے وہ ابھی نہیں ہوگی یعنی سپریم کورٹ سے جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ تحریک انصاف کے ساتھ آگے کھڑی ہو جائے گی حکومت کو گھر بیج دے گی ایسا سپریم کورٹ ابھی تک کرتی بھی اور مستقبل قریب کے اندر ہوتا با دکھائی نہیں دی رہا ہے حکومت ابھی تک بڑی کانفیڈنٹ ہے وہ پارلیمان کے فلور سے ایکٹ کر رہی ہے اور سپریم کورٹ کو ریاکٹ کرنا وہ چاہتی ہی کہ کریں لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت is in full control یعنی اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر حکومت بیٹھی بھی ہے اور جو آنے والا نقشہ ہے آنے والے دنوں کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوگا امرجنسیاں بھی لگیں گی اور ایک سال کا tenure extend بھی ہوگا اور خاص طور پر جو تنقید ہوتی رہی ہے ان ریسنٹ ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر لگی رہا ہے کہ جو تنقید باہر سے ہوتی ہے ادارے اس کا اثر لیتے ہیں اور دباؤ محسوس بھی کرتے ہیں یعنی دباؤ جب ڈالا جاتا ہے تو ادارے دباؤ محسوس بھی کرتے ہیں کیونکہ آج چیف جسس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ باضی طور پر کہا کہ ہم نے تو سو موٹو نوٹس لینا چھوڑ دی ہیں یعنی ایک سو موٹو نوٹس کیس سے شروع ہونے والے معاملے کے اندر چیف جسس کا یہ کہنا کہ ہم نے سو موٹو نوٹس لینا چھوڑ دیا ہے کہ اتنی مزاکہ خیز بات ہے اور پھر یہ کہنا کہ ہم سو موٹو نہیں لیتے ہیں یعنی جو بنیادی حقوق والا معاملہ اور سپریم کورٹ پریکٹس ان پسی جب بل جو بنیادی طور پر اٹیک ہے سو موٹو کے دارے اختیار کے اوپر اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسس نے آج خود کہہ دیا کہ بھئی ہم نے چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ باہر سے دباؤ آ رہا ہے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے اور آپ دباؤ لے بھی رہے ہیں سو پلیٹیکل میٹر کے اندر نیوز آؤٹ فرم دی سینٹر اس کے حکومت نے معاشی امرجنسی لگانے کا پورا پلان بنایا ہوا ہے یعنی وہ لوگ جو اکتوبر کے اندر بھی انتخابات کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کے خواب بھی اب ٹائٹ نائے فش ہو جائیں گے اور ایک سال تک اگر اسمبلی کی مدد کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اس حوالے سے بھی پلان پر کام شروع کر دیا گیا ہے یہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سوچنے کا ہے اور یہی ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے راتوں کی نیند پڑائی ہوئی ہے مجھے رہانداری کو اجازت دیجئے اس ویلوگ کی اگلی قسط لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ عمرتہ بندیال جو بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس تحمل کے پیچھے کیا ہے کیا ہے جو عمرتہ بندیال کو دستخط کرنے سے کوئی آرڈر پاس کرنے سے حکومت کے خلاف توہینی عدالت لگانے سے روک رہا ہے مجھے رہانداری کو اجازت دیجئے ابنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم